شہن شاہ تعمیر و ترقی چودری مہندی حسن بٹی کے ساتھ بروجدارہ میں مرکزی انجمن تاجران کے وفد نے صدر شیخ محمد امجد کی قیادت میں ملاقات کی ملاقات میں بہمی مہور کے علاوہ تاجروں کے مسائل پر سیر اصل گفتگو ہوئی تاجروں نے اپنے قائد چودری مہندی حسن بٹی کو مسائل سے اگاہ کیا جن کو چودری مہندی حسن بٹی نے دل جمعی سے سنا اور تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا وعدہ کیا چودری مہندی حسن بٹی نے تاجروں کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور وزیر آزم عمران خان تاجروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تاجر پاک فوج کے ساتھ کڑے ہیں پاک فوج ہر قدم پر ملکی خدمت کر رہی ہے ملک میں ہنگامی حالات ہوں زلزلہ کی تباہی ہو تو فوج سلسل سلاب زدگان کو محفوظ مقامت منتقل کرنا ہو تو فوج وطن کی خاطر جانے قربان کرنا ہو تو فوج ہم پاک فوج کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے وفد میں چیرمین حافظ محمد امانت پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے زیلی صدر حاجی محمد رفیق مغل جرنرل سیکٹری قاضی شاہد محمود مدنی بزار کے صدر صفدر قادری چیرمین دانشوار گروپ حاجی محمد عاصف شیخ آزم چوہان ملک شاد کے یوم و دیگر شامل تھے حاجی رفیق مغل شیخ حمجد نے چودری مہندی حسن بٹی کو بتایا کہ شہر میں چند افراد تاجر کے اتحاد کو ثبوت آز کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر تاجر ان کالی بیڑوں کو اپنی صفحہ میں شامل نہیں ہونے دیں گے ان میں سے چند مسلم لیگ نون کے بیانی کو آگر بڑھا رہے ہیں جبکہ حافظہ بات کے تاجر پاک فاج کے ساتھ ہیں پاک فاج کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی تو حافظہ بات کے تاجر ان کے شانہ و شانہ کھڑے ہوں گے ہم وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان شیر دل جوانوں کو بھی جو ملک کی سردوں پر جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں پاک فاج کے خلاف بات کرنے والے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں